ایک بہت اہم چیز جو جاننے کی ہے بہت سارے لوگ کہتے ہیں ہم عاشق کے رسول ہیں تو عشق کا جو لفظ ہے اس کی بھی تحقیق ہم دیکھ لیں پھر ہم اصل موضوع کی طرف آئیں کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے اس کو دین میں بھی داخل کیا ہے آپ کون ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم ہم عاشق کے رسول ہیں تو عاشق اور عشق کا لفظ اس کی کیا تحقیق ہے؟ اسلام میں دین میں اس کی کتنی گنجائش ہے اس کو مسجد میں کس صف میں روکا جا سکتا ہے یا مسجد کے باہر اس کو کرنا پڑے گا دین میں یہ لفظ ہے یا نہیں اس کی کتنی گنجائش ہے دین کے معاملات میں استعمال کرنے کی آئیے دیکھتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ قرآن و سنت کا زخیر آپ پورا کا پورا چھان لیں تلاش کریں آپ کو قرآن میں عشق کا لفظ کہیں نہیں ملے گا اللہ کے لئے رسول کے لئے مسلمانوں میں آپس میں ایک دوسرے کے لئے اللہ والوں کے لئے کہیں آپ کو عشق کا لفظ نہیں ملے گا کہ آپ کو اللہ سے عشق کرنا ہے آپ کو رسول سے عشق کرنا ہے آپ کو آپس میں اپنے بھائیوں سے عشق کرنا ہے آپ کو کہیں نہیں ملے گا مثال کے طور پر آپ دیکھیں اللہ نے ایمان والوں کی علامت بیان کی کہ واقعی ایمان والے کون ہیں تو وہاں اللہ تعالی نے عشق کا لفظ استعمال نہیں کیا وہاں اللہ نے محبت کا لفظ استعمال کیا محبہ عربی زبان میں محبت اور عشق دونوں لفظ ہیں لیکن کیا بات ہے کہ عربی زبان کی بہترین کتاب قرآن اور عربی کے سب سے بہترین عالم محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان اس میں عشق لفظ نہیں ہے اس میں کبھی نہیں بتا گیا اللہ سے عشق کرو بہت سارے لوگ کیا بولتے ہیں محبت سے بہت اوپر کا لیول عشق ہے محبت تو کیا ہے عام لوگ محبت کرتے ہیں عشق یعنی بہت اوپر کا لیول عشق ہے تو ہم اللہ سے محبت نہیں عشق کرتے ہیں عربی دیکھیں گے عربی میں کیا بولتے ہو سکے اتنا بڑا جب کچھ ہے تو وہ قرآن میں کیوں نہیں ہے وہ حدیث میں کیوں نہیں ہے اگر واقعی ایک آدمی کی محبت کی اونچی سطح عشق ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ قرآن میں ہونا چاہیے کہ تم کو اتنا بڑی محبت یعنی عشق کرنا چاہیے قرآن میں اللہ نے کہیں نہیں کہا آپ کو یہ شیر شائری میں ملے گا آپ کو صوفیوں کی ہاں ملے گا آپ کو دین کا علم کم رکھنے والے بہت سارے محبین میں یہ چیز ملے گی ہیں قرآن میں اللہ نے کیا فرمایا ہے اللہ سے محبت ہونا چاہیے اللہ نے کیا فرمایا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّقِدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سواج انہوں نے اللہ کے برابر بنا رکھے ہیں اللہ کے شریک اللہ کی برابری والے معبود اللہ کے بالمقابل کچھ محبوب بنا رکھے ہیں يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وہ اپنے ان معبودوں سے ویسی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے اللہ کی طرح ان سے محبت کرتے ہیں ان سے محبت ویسی ہے جیسے اللہ کی طرح ہوتی ہے اور ایمان والے یہ مشرقین کا حال ہوا کہ اپنے معبودوں سے اللہ کی طرح محبت کرتے ہیں ایمان والے کیسے ہوتے ہیں عشق والے ہوتے ہیں اللہ نے فرمایا وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبَّا لِّلَّهِ اور ایمان والے ایمان والے اللہ کی محبت میں بڑے شدید ہوتے ہیں اللہ سے شدید کیا کرتے ہیں محبت عام محبت کرتے ہیں نہیں محبت کی شدت ان میں پائی جاتی ہے کہ سب سے زیادہ شدید ترین محبت اگر کرتے ہیں تو کسے کرتے ہیں اللہ سے تو یہاں بھی کیا بیان کیا اللہ نے محبت عشق وغیرہ کچھ نہیں کہا محبت کے مراتب ہوتے ہیں ہر آدمی سے برابر محبت انسان کو نہیں ہوتی ہے بچوں میں برابر محبت نہیں ہوتی ہے بیوی یہاں بیوی میں برابر محبت نہیں ہوتی ہے تو محبت کے مراتب ہوتے ہیں کسی کو آدمی بہت زیادہ محبت کرتا ہے ایمان والے کون ہیں ایمان والے وہ ہیں جو اللہ سے سب سے زیادہ شدید محبت کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ سب سے شدید محبت بھی محبت ہوتی اس کو عشق نہیں کہا جاتا ہے اللہ نے اپنے لئے محبت کا لفظ استعمال کیا دو اسور البقرہ کی آیت نمبر 165 ہے حدیث میں دیکھی کیا لفظ ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا اب دیکھیں اللہ بھی کسی سے عشق نہیں کرتا ہے اللہ کے ہاں سے بھی کیا ہو رہا ہے بندے کی طرف سے کیا جا رہا ہے محبہ عربی میں اس کو محبہ کہتے ہیں اور اللہ کی طرف سے کیا سلوک ہے وہاں سے عشق ہے نہیں وہاں سے بھی محبت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا نادا جبریل جب اللہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل کو پکار کے کہتا ہے جبریل کو ندا لگاتا ہے انی قد احببت فلانا فأحبہو میں فلان سے نام لے کے فلان بندے سے میں محبت کرتا ہوں تم بھی اس سے محبت کرو فینادی فی السماء تو جبریل سارے آسمانوں میں ندا لگاتے ہیں ایک اعلان ہوتا ہے جبریل کی طرف سے کہ اللہ تعالی فلان بندے سے محبت کرتا ہے تم بھی اس سے محبت کرو اور فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ثُمَّ تَنزِلُ لَهُ الْمَحَبَّةُ فِي أَهْلِ الْأَرْمَةُ پھر اس بندے کے لیے زمین والوں میں آسمان سے محبت نازل ہوتی ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس بندے کے لیے زمین پر اہل حق کے دلوں میں محبت ڈال دیتا ہے تو آسمان سے بھی کیا نازل ہو رہی ہے عشق عشق کا برطن نازل ہو رہا ہے نہیں آسمان سے بندوں کے دلوں میں بھی کیا نازل ہوتی ہے محبت تو اس حدیث اس کو امام ترمزی نے روایت کیا اور بخاری مسلم میں بھی الفاظ کے فرق کے ساتھ یہ حدیث آئی ہے تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے ہاں سے بھی بندے کے لیے کیا معاملہ ہوتا ہے محبت کا اور ایمان والوں سے مطالبہ بھی کس چیز کا ہے محبت کا عشق کا قرآن و سنت میں ذکر نہیں بلکہ ابن قیم رحمت اللہ علیہ اپنے کتاب زاد المعاد میں کہتے ہیں کہ وَلَا يُحْفَضُ عَلْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَلَيْهِ سَلَّمَا لَفْضُ الْعِشْقِ فِي حَدِيثٍ صَحِيْحٍ أَلْبَتَّهِ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی بھی حدیث میں عشق کا لفظ نہیں آیا ہے کیا وجہ آپ نے چھوڑا اس کو ہے وجہ اس کی جب اتنا اونچا لفظی ہے محبت کی اونچی شکل اگر یہ ہے تو قرآن میں بھی چھوڑ دیا حدیث میں بھی چھوڑ دیا کچھ تو بات ہوگی اس میں کیا بات ہے ہم دیکھتے ہیں ابنِ ابن الجوزی اپنے کتاب تلبیسِ ابلیس میں کہتے ہیں تلبیسِ ابلیس ان کی کتاب ہے جس میں ابن الجوزی رحم اللہ نے مسلمانوں میں ہر طبقے کے پرابلم بیان کی ہے کہ شیطان نے کیسے ان کو بھٹکا دیا عوام کو کیسے بھٹکایا بادشاہوں کو کیسے بھٹکایا اور صوفیوں کو کیسے بھٹکایا علماء کو کیسے بھٹکایا ہر طبقے کو انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کس کس طبقے کو شیطان نے کس طرح سے گمراہی میں مبتلا کیا یہ بہت امدہ کتاب ہے جس میں تقریباً دو سو صفحات صوفیوں کی خدمت میں پیش کیے انہوں نے دو سو صفحات میں صوفیوں ہی کی برائیاں بیان کی ہیں اس میں کہتے ہیں فَإِنَّ الْعِشْقَ عِندَ أَهْلِ اللُغَتِ لَا يَكُونُ إِلَّا لِمَا يُنْكَحْ کہتے ہیں عشق لفظ عربی زبان کے جاننے والے اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اہل لغت کے نزدیک عربی کے ماہرین کے نزدیک عشق لفظ صرف ایسے ہی معاملے میں استعمال ہوتا ہے جس میں نکاح کا معاملہ ہوتا ہے تو جہاں نکاح کا سلسلہ ہوگا جہاں نکاح کا کنیکشن ہوگا وہیں عشق کے لفظ کے استعمال کرنے کی گنجائش ہے یعنی مرد اور عورت جو نکاح والے ہوں انہی میں عشق کا لفظ استعمال کرنے کی گنجائش ہے اگرچہ یہ بھی کیا ہے ایک قسم کی بیماری ہے لیکن اس کی بھی گنجائش کس تعلق کے لیے ہے اس تعلق کے لیے ہے جس میں کیا ہوتا ہے نکاح تو کوئی آدمی اپنے بھائی سے بول سکتا ہے مجھ کو تُس سے بہت عشق ہے نہیں بول سکتا ہے ماں بیٹی بہن نہیں بول سکتا ہے کیوں آپ کوئی آدمی ہمت کر کے دیکھے گھر میں اگر بولے گا گھر کے باہر نکال دیں گے اس کو کیا ہوگا ہے کیا بول رہا ہے آدمی خود اس کو احساس ہوتا ہے کہ کبھی وہ اپنی بہن کے صاحب نے اس لفظ کا اظہار نہیں کر سکتا ہے ماں سے نہیں کہہ سکتا ہے بیٹی سے نہیں کہہ سکتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول سے کہہ سکتا ہے یعنی یہ لفظ اپنے اندر شہوت کو لیے ہوئے ہیں شہوت کو لیے ہوئے ہیں اور اللہ اور بندے رسول اور متبع مسلمان کا رشتہ شہوت والا نہیں ہے اس لئے علماء نے کہا کہ محبت جب افرات اس میں ہو جاتی ہے جب اپنی حد پار کرتی ہے تو اس کو کیا کہا جا سکتا ہے عشق وہ ایک خاص قسم ہے محبت کی محبت ایک جنس ہے اس میں سے ایک بگڑیوی قسم ہے جس میں شہوت کا معنی پائے جاتا ہے وہاں عشق آتا ہے سمجھ میں آری بات یہ اللہ کے لئے استعمال کیا جا سکتا ہے نہیں رسول کے لئے نہیں تو یہ ابن الجوزی نے اپنے کتاب تلبیس ابلیس میں اس کو ذکر کیا ہے ابن الجوزی کی تقریباً ساڑھے پانسو صفات پر کتاب ہے غم الحوا خواہشات کی برائی اس میں آدھی سے زیادہ کتاب صرف عشق کے اوپر ہے یعنی عشق کے پرابلم کیا ہیں آدھی سے زیادہ اور زاد الماد میں ایک حصہ ہے امام ابن القیم نے اس کا بیماریوں کا قرآن و سنت سے علاج شہد پیئیں گے تو یہ ہوگا یہ کلون جی کھائیں گے تو یہ ہوگا یہ بیماری اس کا علاج تو ان بیماریوں کی لسٹ میں انہوں نے کس کو بھی بیان کیا ہے عشق کو بھی بیان کیا ہے وہ بولتے ہیں یہ بھی ایک بیماری ہے یہ بھی ایک کیا ہے بیماری ہے لیکن ہمارا معاشرہ کیسا ہے ہمارے معاشرے میں یہ چیز ایک یعنی عشق کا لفظہ چہرہ کھل جاتا آدمی کا ذرا خاص طور سے نوجوانوں میں یہ چیز فیشن بن چکی ہے کہ اگر کوئی غریب مسکین بیچارہ پابند نماز پڑھنے والا اور ڈاڑی چھوڑا ہوا ٹوپیوں بھی پہن کے اگر شریف آدمی ہو بہت بولا اور اگر وہ کسی غیر محرم کسی کی گھر کی بچی کسی کے ساتھ اس کا کوئی اس طرح کا افیر نہیں ہے اس کا کوئی اس طرح کا رشتہ نہیں ہے تو وہ ایک دم بے وقوف جاہل مانا جاتا ہے ارے کیا ہی تو تو بہت بھولا بھولا نکلائیتا لیکن اگر وہ کھیل تماشا کرے بے ہودگی کرے بے ہیائی کرتا پھرے تو وہ مانا جاتا ہے کہ ہاں یہ انٹیلیجنٹ ہے یہ بہت سمجھدار ہے یہ اقل مند ہے تو یہ ہمارا معاشرہ آج اتنا بگڑ چکا ہے یہ معاملہ صرف لڑکوں میں نہیں ہوتا ہے یہ لڑکیوں میں بھی ہوتا ہے اس کی کیا وجوہات ہیں ہم آگے جا کے دیکھیں گے اور اس کا کیا مسئلہ ہے ایک حدیث اس سلسلے میں آئی ہے جس میں بہت ڈونڈ کے اس کا لفظ ملا ہے کیا حدیث ہے خطیب بغدادی نے تاریخ میں اس کو ذکر کیا ہے من عشقا فقطما وعفا فماتا فہوا شہید جس نے جو عشق میں مبتلا ہوا لیکن اس نے اپنا کیس چھپائے رکھا اور کوئی غلط حرکت نہیں کی پھر مر گیا تو اللہ کیاں کیا ہے شہید ہے یعنی شہادت کا شارٹ کٹ ہے کہ جس کو جو عشق میں مبتلا ہوا اور اس نے اپنے معاملے کو چھپائے رکھا اور کوئی غلط حرکت بھی نہیں کی عفا پاک دامن رہا تو کیا لفظ ہے فہوا شہید وہ شہید ہیں شیخ الالبانی نے اس حدیث کو ذکر کر کے کہا ہے کہ یہ حدیث دعیف الجامع السغیر میں انہوں نے ذکر کیا اور کہا یہ جھوٹی گڑیوی حدیث ہے اس حدیث کے بارے میں زیاد الماد میں ابن قیم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں فَقَلْ لِدْ أَئِمَّةَ الْحَدِيثِ الْعَالِمِينَ بِهِ وَبِعِلَ لِهِ حدیث کے علم رکھنے والے اور حدیثوں میں جو کمزوریاں ہوتی ہیں ان کمزوریوں کو جاننے والے جو بڑے بڑے امام گزرے ہیں اس معاملے میں ان کے پیچھے چل ان کی تقلید ہی صحیح کر لے جیسا بتارے مان ان کی بات کو کیوں لَا يُحْفَضْ عَنْ اِمَامٍ لَا يُحْفَضْ عَنْ اِمَامٍ وَاحِدٍ مِنْهُمْ قَطْ اَنَّهُ شَهْدَ لَهُ بِصِحَتٍ بَلْ وَلَا بِحَسَنٍ ایک بھی امام ایسا نہیں گزرائے جو حدیث کا ماہر ہو جس نے اس حدیث کو صحیح تو کیا حسن کہا ایک عالم نے بھی نہیں کہا ایک بھی حدیث کے امام نے نہیں کہا کہ حدیث صحیح یا حسن ہے سب نے کیا کہا یہ کیا ہے معتبر نہیں ہے تمام محدثین نے کہا کہ یہ حدیث کیا ہے غیر معتبر ہے تو اس کو ذات الماد میں ابن القیی نے ذکر کیا ہے تو ڈوپتے کو تنکہ کا سہارا لیکن تنکے سے بھی کام نہیں بنا ہمارا ایسا معاملہ یہ ہے بہرحال تو یہ عشق کے معاملے میں قرآن و سنت کے بارے میں کچھ باتیں ہیں کہ پہلے تو یہ لفظ قرآن و سنت میں آیا نہیں اللہ اور اس کے رسول کے لیے نہ اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے دوسری بات یہ کہ یہ لفظ ایسا ہے جس میں شہوت پائی جاتی ہے اس لیے اس کو صرف اسی پس منظر میں رشتے میں استعمال کیا جا سکتا ہے جہاں نکاح ہوتا ہے اس کے سوا کسی اور رشتے کے لیے عربی زبان میں استعمال نہیں ہوتا ہے موسیقی